ہاں جی اسلام علیکم سنگیو دوستو یارو ملنگو امید کرتا ہوں سوارے کے سارے دوست ایک دم چوکس ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے بہت سے ایسے دوست ہیں بہت سے ایسے ویورز ہیں وہ یہ کوسٹن کر رہے تھے کہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جب آپ یوئی کے ویزے کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ اگر پاکستان سے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوتا ہے اب بہت سے ویورز کا یہ کوسٹن تھا کہ کیونکہ پاکستان کے اندر دو قسم کے آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نائکوپ کارڈ ایک ہوتا ہے جو اس کو سمارٹ کارڈ بولتے ہیں جو چپ والا کارڈ بھی بولتے ہیں جتنے دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسرائب کیا سب سے پہلے ہمارا چینل سبسرائب کریں لائک کریں اور جتنے بھی دوست ہیں سب کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں بہت سے ایسی کوئریز تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایجنٹ بول رہا ہے ہمیں ٹریول ایجنسی یہ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ویزا اپلائے کرنے سے پہلے آپ کو لازمی آپ کے پاس نائکوپ کارڈ ہونا چاہیے چاہے آپ ویزٹ ویزا کے لیے اپلائے کریں چاہے آپ امپلائیمنٹ ویزا کے لیے اپلائے کریں اگر آپ کے پاس نائکوپ کارڈ نہیں ہوگا تو آپ کا ویزا جو ہے وہ نہیں لگے گا نائکوپ کارڈ کون سا ہوتا ہے یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ فار آور سیز پاکستانی مطلب وہ لوگ جو پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی سٹے کرتے ہیں یا رہ رہے ہیں جیسا کہ یوکے کے اندر ہیں امریکہ یا پوری دنیا مطلب پاکستان کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی یوئی یا کسی جگہ پہ بھی آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو آپ کے پاس ایک یوئی گورنمنٹ یا پاکستانی گورنمنٹ جب وہ کارڈ ایشو کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نائکوپ کارڈ اس کے اوپر منشن بھی ہوتا ہے کہ کنٹری آف سٹے مطلب آپ کس کنٹری کے اندر جو ہے وہ سٹے کر رہے ہیں اب جو سمارٹ کارڈ ہے وہ ابھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر آلموسٹ ہر جگہ پہ ہر بندے کا پہلے ویڈاؤڈ چپ ہوتے تھے لیکن اب جو ہے سمارٹ کارڈ چلتا ہے چپ والا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آر ایڈی وہ ہے لیکن اب ہم نے ٹریول کرنا ہے یا ہم نے ویزے کے لیے اپلائے کرنا ہے تو ہم کو نائکوپ کارڈ بنانا پڑے گا یا ہمارا ویزا اس پہ نکل آئے گا یا نہیں نکل آئے گا اگر آپ ویزٹ ویزے کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ ایمپلائیمنٹ ویزا کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا ریزیڈنس ویزا کے لیے اپلائے کر رہے ہیں کسی بھی ویزا کے لیے اپلائے کر رہے ہیں لازمی نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس نائکوپ کارڈ ہونا چاہیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس نائکوپ کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس سمارٹ کارڈ جیسے بولتے ہیں چپ والا یا آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کارڈ ہے ویلڈ کارڈ ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کا ویزا اپروو ہوگا چاہے وہ ویزٹ ویزا ہے ریزیڈنس ویزا ہے کوئی بھی ویزا ہے نائکوب کارڈ کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اور یہ جو لوگ درا رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے یہ بناؤ پہلے یہ بناؤ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا ویزا سمارٹ کارڈ کے اوپر نکل آئے گا اور ایک اور بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا جو کارڈ ہے وہ اگر ایکسپائر ہو گیا تو کیا ویزا لگے گا یا نہیں تو بھائی کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے کوئی بھی آپ کا پاسپورٹ ہے آئی ڈی کارڈ ہے یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے اگر وہ ایکسپائر ہو گیا تو پہلے اس کو رینیو کریں رینیو کے بعد ہی ویزا لگے گا ایکسپائر ڈاکومنٹس کے اوپر ویزا نہیں لگتا اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے دبائی علی سرکار کو دے اجازت اللہ حافظ